اسلام علیکم ناظرین میں ہوں دوبان ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں سیاست ڈاٹ بی کے ناظرین اٹھائیس جنوری دوہزار اٹھارہ میں اپٹ آباد میڈیکل کالج کی طالبہ آسمارانی اپنے گھر سے جا رہی تھی جب مجاہد اللہ افریدی نامی نوجوان نے فائرنگ کر کے اسے شدید زخمی کر دیا آسمارانی کو زخمی حالت میں اسپتال پہنچایا گیا آسمارانی سے قاتل کا نام پوچھا گیا تو اس نے آخری سانسے لیتے ہوئے مجاہد اللہ افریدی کا نام لیا مجاہد اللہ افریدی نے یہ قتل آسمارانی کے جانب سے شادی سے انکار کرنے پر کیا جس کے بعد وہ بیرون ملک فرار ہو گیا ناظرین آسمارانی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو سوشل میڈیا صارفین نے اسے انصاف دلانے کے لیے پرزور آواز اٹھائی جس کے بعد اس وقت کے چیف جسٹس سپریم کورڈ میاں ساکب نصار نے اس کیس کا از خود نوٹس لیا آئی جی خیبر پختون خواہ نے بھی ملزم کو جلد گرفتار کرنے کے حوالے سے یقین دہانی کروائی پاکستانی حکام کی کوششیں رنگ لائیں اور دس مارچ کو شارجہ سے مجاہد آفریدی کو گرفتار کر کے اسے پاکستان بھیج دیا جہاں سے کیپی پولیس نے اس کو اپنی کسٹڈی ملیا ناظرین بیل آخر مقتولہ آسمارانی کے قاتل کے تین سال بعد رمہ سال پچیس جنوری کو پشاور کی ڈسٹنگ انسیشن عدالت نے اس قتل کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے مرجم مجاہد آفریدی کو سزائے موت سنا دی یہ فیصلہ آنے کے بعد کہا گیا کہ انصاف کی جیت ہوئی ہے اور آسمارانی کو انصاف مل گیا لیکن عدالت کی جانب سے سزائے موت سنائے جانے کے صرف دو ماہ بعد ہی اچانا خبر آئی کہ آسمارانی کے والد نے قاتل کو ماف کر دیا ہے تفصیل کے مطابق آسمارانی کے والد غلام دستگیر نے کوہارٹ منقد ہونے والے جرگے کا فیصلہ قبول کرتے ہوئے قاتل مجاہد آفریدی کو ماف کیا کوہارٹ پولس نے بھی دونوں فریقین کے درمیان ہونے والے اس معایدے کی تزدیق کی لیکن جہاں بھی ایک تنازہ کھڑا ہو گیا کیونکہ آسمارانی کے ابائی ظلہ لکی مروت سے تعلق رکھنے والے جرگے نے اس فیصلے کو مسترد کر دیا ان کا کہنا ہے کہ کوہارٹ منقد ہونے والے جرگے میں لکی مروت کے امائدین شامل نہیں تھے اسی لئے انہوں نے کوہارٹ جرگے کے فیصلے کے خلاف عدالت جانے کا اعلان کر دیا ہے اس حوالے سے جرگہ آرکین کا یہ بھی کہنا ہے کہ آسمارانی کے والد نے قاتل کے لوہیکین کے دباؤں میں آ کر اور ایک بھاری رقم کے عوض مجاہد آفریدی کو ماف کیا لیکن آسمارانی کے والد غلام دستگیر نے لکی مروت جرگے کے الزامات مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ہم تین سال مقدمہ اکیلے لڑتے رہے کسی نے بھی ہمارا ساتھ نہیں دیا مجاہد آفریدی کو صرف اللہ کی خاطر ماف کیا ہے اور ان سے پیسوں کا کوئی مطالبہ نہیں کیا ان کا کہنا تھا میں مروت قبیلے کے تمام بزرگوں اور معززین سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اگلے اتوار کو کوہارٹ میں معاہدے کی کاروائی کا مشاہدہ کریں ناظرین آسمارانی کے قتل کی خبر منظر عام پر آنے کے بعد سوشل میڈیا صارفین نے بھی اس پر بہت برہمی کا اظہار کیا کیونکہ یہ سوشل میڈیا صارفین ہی تھے جنہوں نے آسمارانی کا کیس پر اس قدر آواز اٹھائی کہ نہ صرف اس پر سپریم کورڈ میں سموٹو نوٹس لیا بلکہ پولیس نے بھی اس پر تیزی سے کام کیا سوشل میڈیا صارفین کا کہنا ہے کہ مجرم کو معاف کر کے آسمارانی کے ساتھ نہ انصافی کی جا رہی ہے پولیس کو اس کیس کی خود سر پرستی کرنی چاہیے اور قاتل کو انجام تک پہنچانا چاہیے ایک صارف محمد لکھتے ہیں لگتا ہے انصاف اس ملک سے روٹ گیا ہے ایک معصوم طالبہ کا صفقانہ قتل جس پر سارا ملک سراپہ احتجاج تھا شروع سے خبروں میں یہ آ رہا تھا کہ قاتل طاقتور اور پیسے والے لوگ ہیں ایک بار پھر پیسہ جیت گیا اور انصاف ہار گیا ایک اور صارف نے لکھا کہ کوہاٹ کی تبلیغی امیر صاحب کی کوششوں سے یہ سب ممکن ہوا بھاری رقم عطا کی گئی تبلیغ والوں نے کاروبار بنا لیا ہے ایک اور صارف نے تفسرہ کیا کہ بھائی بیٹا باپ مارا جائے تو بدلہ لیتے ہیں بہن بیوی بیٹی ماری جائے تو سودا کرتے ہیں یعنی عورت زندہ ہو تب بھی بیچتے ہیں اور اگر ماری جائے تب تو اور زیادہ اچھی قیمتیں بیچتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ عورت نے باپ بھائی شوہر کی لاج نہیں رکھی ذرا سوچو تم بہن بیوی بیٹی کی کیا لاج رکھ رہے ہو ناظرین آپ کے خیال میں فریقین کے درمیان اس صلح نامے کے بعد کیا عدالت کو بھی قاتل کو معاف کر دینا چاہیے یا ریاست کو خود اس کیس میں فریق بننا چاہیے اور قاتل کو قرار واقع سزا دلوانی چاہیے آپ کے اس بارے میں کیا راہ ہے کومن باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں